اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کلید وردو کے ایک دو سوال اور ان پر بیس کریں گے ایک شیرے کے سجدہ شکر میں ہے شاخ سمردار تو دیکھ کر باغ جہاں میں کرم از و جل اب بات اس میں یہ دیکھے جاتی ہے کہ جب کسی ہی درخت پر پھل لگتی ہیں تو وہ جھک جاتا ہے لیکن یہ ایک علت ہے تو اس کے اندر ہے سنتِ خسنِ تعلیل ان کا علت یعنی اللہ رب العزت نے جب ایک پیڑ کو بخت لگایا تو اس نے شکرانے کے لئے سجدہ کیا تو یہ ایک علت ہے یہ شیر جو ہے ابراہیم زوک کا ہے ابراہیم زوک کو خاکانی ہند بھی کہتے ہیں ابراہیم زوک کو یہ والا جو خطاب تھا وہ زفر علی بادرشاہ زفر نے دیا تھا 1837 میں ابراہیم زوک جو تھا وہ مردہ غالب کا ہم آثر تھا ابراہیم زوک جو تھا وہ داغ دیلوی کا استاد بھی تھا اور حمد حسین آزاد کا بھی استاد تھا اور کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو شاگیر تھے وہ ابراہیم زوک کے تھے اس سے پہلے وہ نصیر کے تھے شیخ نصیر کے تو یہ والا شیر جو ہے یہ حسن تعلیل ہے یعنی علت ہے اگلا شیر ہے رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑتوں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑتوں یہ بھی ابراہیم زوک کا ہے اس کا نرائی ہے راد دو مرتبہ رند اور زاہد یہ ایک تضاد ہوگی اپنی اور پرائی اس میں دو مرتبہ جو ہے سنت تضاد کا استعمال ہوا ہے تین بوکس ہیں ان کو رکھے ذہن میں بحر الفساحت نجم الغنی کی ہے اور تسہیل البلاغت تسہیل سین سے تو سجاد مرزا بیک محمد سجاد مرزا بیک فرہنگ آسفیہ سید احمد دیلوی یہ بہت اردو دب کی بہت ہی مستند لغت ہے فرہنگ آسفیہ